پاکستان سیٹلائٹ کو ساتھ لے جانے والا چین کا خلائی مشن چینگ ای سکس چاند کے کتب جنوبی کے نمونے کٹھے کر کے زمین پر واپس بھیجنے کے لیے جلد وہاں اترنے کی کوشش کرے گا اس وقت یہ مشن چاند کے مدار میں موجود ہے اور جون کے شروع میں وہ چاند کے تاریخ حصے پر لینڈنگ کی کوشش کرے گا خیال رہے کہ چاند کے اس حصے کو تاریخ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہاں روشنی نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں تفصیلات نہ ہونے کی وجہ سے اسے تاریخ یا خفیہ کہا جاتا ہے یہ مشن چاند کے کتب جنوبی کے شمال مشرقی خطے میں لینڈ کرے گا اس وقت یہ مشن لینڈنگ کے مقام پر مناسب روشنی کا انتظار کر رہا ہے چینگ ای سکس کا سپیس کرافٹ چاند کے مدار میں ہی موجود رہے گا جبکہ اس کا لینڈر چاند کی سطح پر اترے گا نمونے اکٹھے کرنے کے بعد لینڈر چاند کی سطح سے پرواز کر کے چاند کے مدار پر موجود اوربیٹر سے جڑ جائے گا اس کے بعد اس مشن کا زمین کی جانب واپسی کا سفر شروع ہوگا اور پانچ دن کے بعد کیپسل زمین کے باہول میں داخل ہو کر شمالی چین پر لینڈ کرے گا خیال رہے کہ تین مئی کو چینگ ای سکس مشن چاند کی جانب روانہ ہوا تھا اور تریپن دن کے اندر نمونے اکٹھے کر کے واپس زمین پر پہنچے گا یہ پہلی بار ہوگا کہ جب چاند کے تاریخ حصے سے نمونوں کو زمین پر لائے جائے گا اس سے پہلے امریکہ، سویت یونین اور چین کے ایسے مشن کے دوران چاند کی قریبی سطح سے نمونے اکٹھے کیے گئے تھے چینگ ای سکس مشن دو کلو گرام کے وزن کے نمونے اکٹھے کرے گا اور اگر یہ مشن کامیاب ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہوگی سائنس دانوں کو چاند کے کتب جنوبی میں بہت زیادہ دلچسپی ہے کیونکہ وہاں موجود برفانی خطے میں تحقیقی مراکز طویل عرصے تک قائم رہ سکتے ہیں چینگ ای سکس کے بعد چین کی جانب سے چینگ ای سیون روبوٹک مشن کو چاند کے کتب جنوبی میں بھیجا جائے گا یہ مشن وہاں برب کی اثار دریافت کرے گا جبکہ خطے کے ماحول اور موسم کی جانچ پڑتان بھی کرے گا چینگ ای ایڈ مشن سے چینگ ای مشن کا اختتام ہوگا جو وہاں ممکنہ طور پر ریسرچ اسٹیشن کے قیام کے لیے بھیجا جائے گا